جائیں دوستو اندے ماتلو ویک رنجن اگنی ہوتری کا اس سمعے ایک انٹرویو خاصا وائرل ہو رہا ہے جس انٹرویو میں ایک پترکار ان سے کشمیر فائلز کے اوپر کچھ سوال جواب کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے حالانکہ وہ سوال جواب کم اور آروپ پرتیروپ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ آروپوں کے نام پر وہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک پرانی گریو کو کیوں دوبارہ سے اکھارنے کوشش کر رہے ہیں لیکن جب فلمیکر نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو اس کے اوپر اس پترکار نے جواب دیا کہ نہیں میں نے وہ مووی نہیں دیکھی اب کسی وشائے کے اوپر یدی آپ لوگوں کو بات کرنا ہے تو آپ اس وشائے کے بارے میں پوری جانکاری رکھتے ہوئے بینا کیسے بات کر سکتے ہیں وہ بھی اتنے بڑے منج سے اب یہ ویڈیو خاصا وائرل ہو گیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو مین انٹرویو تھا اسے ایلٹ کر دیا گیا ہے ویڈیو جانک نیہوتری نے اس ویڈیو کو اپنی ٹرین ہینڈل کے تروں شیئر کیا ہے اور پوری بات بتائی ہے کہ دراصل اس انٹرویو میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ویڈیو جانک نیہوتری وہاں ایک مہلہ پترکار کو انگلی دکھانے میں مجبور ہو گئے تھے کشمیری پندیتوں کے نرسنگھار و پلائنگو درشاتی فلم The Kashmir Files کو درشنگو کا اتنا پیار ملا کہ اس نے دنیا بھر میں قریب ساڑھ تین سو کلوڑ روپے کے کمائی کر لی بھارت میں بھی اس کی نیٹ کمائی دھائی سو کلوڑ روپے کے پار رہی کئی تھیٹروں میں اس نے پچاس دن پورے کیا اور اب اسے ازرائیل میں ریلیس کیا گیا ہے لیکن میڈیا کا ایک حصہ اب بھی اسے بدنام کردے میں لگا ہوا ہے تازم عملہ ماتربھومی کا ہے جس نے حالی میں ویک اکنیہوتری کا انٹرویو لیا تھا ویک اکنیہوتری دھا کشمیر فائلز کے ندرشک ہے وہی ماتربھومی مول روپ سے کیرل کا ایک ملیالم میڈیا سنسطان ہے جو انگریزی میں بھی خبریں دیتا ہے 18 مارس 1923 کو اس اکبار کی پہلی پرتی پرکاشت ہوئی تھی اور فیلحال اس کی پندرہ لاکھ پرتیاں بکتی ہیں کبھی بھارتی سو دنہ سنگرام کا سمرتن کرنے والا یہ میڈیا سنسطان اب پروپگنڈا فیلانے کے لیے لگ گیا ہے اور اس کا تازہ ادھارن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ویک اکنیہوتری کا انٹرویو لیتے ہوئے مدو نیدہ کشمیر فائلز کو خلا کے مادیم سے گھرنا فیلانے والا کے کام قرار دیا اس پر ندرشک نے ان سے سوال کیا کہ کیا کشمیر میں ہزاروں نیروش لوگوں کی جو ہتیا ہوئی تھی وہ ٹھیک تھی کیا اس پر چپی جائز ہے اس پر مدو کہنے لگیں کہ یہ پہلے کی بات ہے اور ہمیں گڑے مردے نہیں اکھارنا چاہیے ویک اکنیہوتری نے ماتر بھومی کے پترکار کے کترک کی دھجیاں وڑاتے ہوئے پوچھا کہ پھر تو ہالیوڈ نیدرشک سٹیون سپیلبرگ کو ہولوکاوسٹ پر شنائیڈرز لسٹ فلم نہیں برانی چاہیے تھی بتاتے کی ہولوکاوسٹ ارثات جرمن تانشاہ ہٹلر کے سمائے میں نازی فاؤزیوں کے ہاتھوں ہوئے یدھیودیوں کے نرسنگھار پر کئی فلمیں بن چکی ہیں مدھو نے آل چنکےوں کے خلاف نفرت فیلانے کا عروب مر دیا ویک اکنیہوتری نے یاد دلائی کیسے ایک مہیلہ کو کشمیر میں بیچوں بیچ زندہ کاٹ دیا گیا تھا انہوں نے سلا دی کی ہمارا دھیان کشمیر پندیدوں کے درد پر کندرت ہونا چاہیے نہ کی راجنیتی اور وچاردھارہ پر آتندیت پر پرپگینڈا کے اوپر اور سب سے بڑی بات یہ کی ماترہومی کی پترکار مدھو نے دا کشمیر فائلز پر لگتار عروب تو لگا رہی تھی لیکن انہوں نے خود اب تک یہ مووی نہیں دیکھی ویک اکنیہوتری نے بتایا کہ کیسے فلم میں ستہ کی سمپورڈ وفلتا کو دکھائے گیا ہے ایک ٹوٹل سسٹم فیلیر کو اسے سسٹم کی وفلتا بھی بتایا گیا ہے حالانکہ بیجتی سے بچنے کے لیے ماترہومی نے ویڈیو کے اس حصے کو انٹرویو سے ڈیلیٹ کر دیا چینل کو شاید آئینہ دکھایا جانا پسند نہیں آیا ہوگا اور اب اسی ویڈیو کو جب بعد میں ویڈیو نے اپنے ٹوٹر پر پوست کیا تو وہاں پر پبلک بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ سراسر غلط چیز ہے یہ وہ ٹوٹ تھا جو ویڈیو نے اپنے ہینڈل سے کیا تھا جس میں وہ لکھتے ہیں اب اسی کے اوپر کئی لوگ ٹوٹ کرنے سے والمی کی نے لکھا کہ سب سے پہلے ہوسٹ پوچھتی ہیں کہ ہیٹ کیوں فہلانی چاہیے اس کے اوپر ویڈیو نے کہا کہ کشمیری پندسٹو کے مطلب کشمیریوں کے ساتھ جو کہ کیا وہ ٹھیک تھا اس کے اوپر ہوسٹ کا چہرہ ہوتا پکچو جیسا ہو جاتا ہے ایسے ٹوٹس آرہ ہیں ایسے مینی رازدان لکھتے ہیں کہ ایسے مینی رازدان لکھتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو لکھتے ہیں کہ ایسے 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 یہ مینی رجالیگ رکھتا ہے مطلب کیا باتا ہے اس کے اوپر شور 대해 لکھائی کہ cerc pode not convey the hidden agenda behind the Kashmir Pundits genocides and pogrom The film can boast of an extensive research work from the past as well as the present The Tukute Tukute ecosystem and their mindset showcase the suffering of Kashmiri Pandit as a matter of fact Saffron Bros نے لکھایا کہ in Kerala The communist Hindus are more dangerous than the Mofila's Keral میں Samayavadi Hindu Mofilaوں سے زیادہ خطرناک ہے Jai Hindustan نے لکھایا کہ not only in Kerala everywhere they are the most dangerous one Netra نے لکھایا کہ I really pretty people come and take your interview Without watching movie even after 50 days of release You must put the condition first before agreeing for an interview in future Go and watch movie first Saras Bala لکھتے ہیں کہ why give interviews to such uncouth so-called journals وہ تو دیکھنے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک انٹریو نہیں دیں گے تب تک اس طرح کی hypocrisy بھی کیسے سامنے آئے گی Harchi Sharma لکھتے ہیں Ignorance, thought of knowing everything, desperation to counter, judgmental Not ready to listen at all etc 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 This is what we have become and we aspire to lead the world Whom to blame for such lame اس کے پر اتحاس نے لکھایا کہ selectively showing a certain part of the clip to make it controversial is the kind of journalism they portray What a shame that the interviewer did not even bother to watch the movie Matramoomine News does anything other than what its name suggests اس طرح کچھ ریاکشن ہیں جو کی Vivek Ranjan Agnihotri کے اس ٹویٹ کے پر سامنے آ رہے ہیں اور زاہر سی بات ہے دیکھیں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب بولنے جا رہے ہو تو at least اس کے بارے میں پورے homework کر کے جانا چاہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہی پرستطی بن جاتی جو بن جاتی ہے اس ٹویٹ کو میں نے ریٹوٹ کے اپنے ہینڈل سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے اس ویڈیو میں فیلالت نائی جائے ہیں جائے بھارات